ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم انشاءاللہ کچھ بات جنت کے درجات کے بارے میں کریں گے پھر جنت الفردوس کے بارے میں پھر جنت کی وسط کے بارے میں جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے جو صورت قاف میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمائی اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے تو ہم پڑھ رہے تھے جنت کے درجات کے بارے میں اور ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ پل سرات سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا اس نے مجھے جہنم سے نجات دی جبکہ میں نے اسے دیکھ لیا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقعے نہر کی طرف لے جایا جائے گا سو وہ غسل کرے گا پس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درز سے دیکھے گا یعنی سراخ سے دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جبکہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی پس وہ کہے گا اے میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے سو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو تو اس کے علاوہ بھی مانگے پس وہ کہے گا نہیں مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگوں گا اور اس سے اچھی اور کونسی منزل ہوگی پھر وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا پھر اس کو اپنے سامنے ایک اور منزل دکھائی دے گی گویا کہ اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ منزل دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا پس وہ کہے گا نہیں اے میرے رب مجھے تری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کونسی منزل ہوگی چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی تو وہ اس میں اتر جائے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالی جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا تو مانگ نہیں رہا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب اور نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اب مجھے مانگتے ہوئے تجھ سے شرم آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر یعنی جب سے دنیا بنی اس کے فنا کرنے کے دن تک کی ماننگ اور دس گناہ زیادہ دے دوں یعنی جتنی چیزیں اول سے آخر تک دنیا میں بنائی گئی وہ بھی اور اس سے دس گناہ اور زیادہ تو وہ کہے گا کہ اللہ کیا تو مجھ سے مزاق کرتا ہے حالا کہ تو تو رب العزت ہے پس رب تبارک و تعالی اس کی اس بات پر ہسے گا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچے تو ہنس پڑے تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہنس دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا وہ جب بھی اس حدیث کے اس مقام پر آتے تو ہنس پڑتے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے کہتے پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مزاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پر قادر ہوں تو مانگ وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دیجئے یعنی وہاں بھی ظاہر کے خوشیاں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے انسان کے اندر جس سوشلائزنگ کا ایک элемент ہے جنت کتنی بھی خوبصورت ہو کتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں لیکن اکیلا پن تو پھر اکیلا پن ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاں تو لوگوں سے جاں مل چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دور لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا اس کے لئے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا پھر اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہوا وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے کیونکہ اس نے رب کو دیکھا نہیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہی رب ہے یا میرے لئے میرے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا ہے پس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لئے سجدہ کرنے لگے گا یعنی ایکسائٹمنٹ میں اور ہیرانی میں تو اس کو کہا جائے گا رک جا تو وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے تو وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میرے ماتحت ایک ہزار محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں یعنی میں ان سب کا ذمہ دار ہوں یعنی ظاہر ہے وہ اس کے خزانوں اور ان سب چیزوں کے منیجمنٹ املا ہے وہ سارا ہوگا پرمایا پھر وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لئے محل کھول دیا جائے گا وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتیں اس کے دروازے اس کے تالے اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوں گی پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی یعنی باہر سے سبز اور اندر سے سرخ ہوگا اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا یعنی جس دروازے سے بھی جائے گا وہاں سے ایک اور موتی آ جائے گا اور ہر موتی کا اندر کا حصہ ایک اور موتی تک پہنچا دے گا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا یعنی ہر جگہ الگ رنگ کی ہوگی ہر موتی میں پلنگ ہوں گے بیویاں ہوں گی خادمائیں ہوں گی ان میں سب سے کم درجہ والی عورت موٹی موٹی انتہائی خوبصورت آنکھوں والی ہوگی اس پر ستر جوڑے ہوں گے اس کی پنڈلی کا گودہ اس کے جوڑوں سے باہر نظر آ رہا ہوگی ایتی کرسٹل کلیر اس کی سکن وغیرہ ہوگی عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا یعنی شیشے کی طرح ہوگا اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا جب بھی جنتی اس حور این سے نظر ہٹا کر واپس دوبارہ دیکھے گا تو وہ اس کی نظر میں ستر گناہ زیادہ حسین ہو چکی ہوگی پھر اس سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا پس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت ایک سو سال کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کعب تم نہیں سن رہے کہ ابن امیم اب جو ہیں یعنی ابن مسود جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبے کے جنتی کے بارے میں ہیں تو اعلی جنتی کا کیا حال ہوگا انہوں نے کہا امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کام نے نہیں سنا بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا بیویاں ہیں پھل اور میوے اور مشروبات ہیں پھر اس پر مہر لگا دی پھر اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہ جبریل نے نہ ان کے علاوہ کسی اور فرشتے نے پھر کعب نے یہ آیت تلاوت فرمائی کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کے لیے کیا چھپایا گیا ہے یہ ان کی وہ جزا ہے جو انہوں نے کام کیے یعنی جنہوں نے عمل کیا اور جو بڑے درجے کے جنتی ہیں ان کی جنتیں تو کسی نے دیکھی تک نہیں کسی فرشتے تک نہتا کہ جبریل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی اور اس کے علاوہ اس نے دو جنتیں بنائی ہیں جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا ہے اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا پھر فرمایا کہ جس کا معلومہ اللیین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ ایک شخص اللیین والوں میں سے ہوگا وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی یعنی انسان خود اتنا حسین ہوگا کہ اس کے چہرے کی روشنی جو ہے وہ دور دور تک جا رہی ہوگی پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تاجب ہے یہ خوشبو تو اللیین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت کی سیر کر رہا ہے انہوں نے فرمایا کہ اے کعب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے ذرا تھامو ان کو یعنی اتنا حسن اور اتنا سب کچھ سوچ کر تو کعب نے فرمایا جہنم کے لئے قیامت کے دن سانس ہوگا کوئی مقرر فرشتہ اور نبی مرسل نہ ہوگا مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی یہاں تک کہ اگر تیرے عمل کے ساتھ ستر نبیوں کے عمل کا اضافہ کر دیا جائے تو بھی تجھے یہی گمان ہوگا کہ تیری نجات نہیں ہوگی یعنی وہ اتنا ہولناک دن ہوگا اتنا خوف ہر ایک بطاری ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل بہت تھوڑے نظر آئیں گے اور حقیقت ہے ہمارے عمال ہیں بھی بہت کم جنت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے لیکن جنت کے لئے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اخلاص ہے توہید ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے اسی طرح آخری جنتی کی جنت کے بارے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجے کا کونسا آدمی ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ آدمی کہہ گا میرے رب میں کیسے جاؤں وہاں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی منزلوں اور اپنی اپنی جگہوں کو متین کر لیا یعنی ہر ایک نے اپنی جگہ اوکیپائے کر لی ہیں جنت کے تمام محلات پر سب جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر اس آدمی سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے اتنی بادشاہ ہی دی جائے جتنی دنیا کے بادشاہ کے پاس تھی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ ہم نے اتنی بادشاہت تجھے دی اور اتنی ہی اور اتنی ہی اور پانچویں مرتبہ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا اللہ تعالی فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا دس گناہ اور بھی لے لو اور جو تیری طبیعت چاہے اور جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے وہ بھی لے لو وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا تو آپ سوچئے کہ اس جنت کے حصول کے لیے کتنی محنت چاہیے کتنا کام چاہیے کتنی ایفرٹ چاہیے اگر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے ہمارے پاس کون سی قیمت ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور ہی وجہ ہے کہ اہل جہنم کے مقابلے میں اہل جنت بہت تھوڑے ہوں گے بہت کم ہوں گے انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیچھے ابلیس کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے پھر سب سے بڑے درجے والا جنتی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے سبحان اللہ اللہ نے چل لیا ان بندوں اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ قائد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ آئِبْنِ اس کے بعد جنت الفردوس ہے جو سب سے بلند اور سب سے خوبصورت جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا ٹیلہ یعنی اونچہ مقام ہے وہ جنت کا آلہ اور افضل اور خوبصورت حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا آلہ اور افضل حصہ ہے یعنی مانگنے میں کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دینے میں کچھ مشکل ہے تم مانگو اس سے اور اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید کچھ اچھے عمل کی بھی توفیق اتا فرما دے تو انسان کے ارادے خیالات اونچے ہونے چاہیے تنک ہائے عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے ہر دو درجوں کے درمیان یعنی ایک درجے سے دوسرے میں سو سال کا فاصلہ ہے یعنی سو سال تک اگر کوئی مسافر چلتا رہے تو جب جا کر وہاں پہنچے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ اکبر کتنی وسطیں ہوں گی کتنی وسطیں ہیں اب سوچئے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ پھر سات آسمان ہے ایک کے اوپر ایک تباقہ پھر اس کے بعد جنتیں ہیں پھر ان کے سو درجے ہیں اور بعض روایات میں قرآن کی جتنی آیتیں اتنے ہیں اور پھر بلند ترین جنت الفردوس اور پھر اس کے اوپر احمان کا عرش اتنی ہمارا امیجنیشن تھک جاتا ہے کہ ہم بہاں تک امیجنیشن میں بھی نہیں پہنچ پاتے کہ جتنی بلندی ہے تو اس کے لئے بلند ایمان اور بلند اخلاق اور اچھے کاموں کی ضرورت ہے میں سوچتی کہ کتنے چھوٹی چھوٹے آماز کے ساتھ بھی جنت کو کنیک کیا گیا جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ ودو کے بعد آپ پڑھیں دعائیں ودو کے بعد کی تو اس کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں کل میں بچوں کو سید الاستغفار سکھا رہی تھی اس میں ہے کہ صبح اگر پڑھیں تو شام تک جنت میں جائے گا تو کئی اتنے چھوٹے چھوٹے آوال ہیں وہ بھی شیطان ہمیں جو ہے بلوا دیتا ہے بلوا دیتا ہے وہ ہم کرنا بھول جاتے ہیں ہمارے نظر میں دنیا کے جو سامنے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں اس لئے ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے وقت نہیں نکالتے حالانکہ یہ صرف ارادے کی بات ہے نیت کی بات ہے اور چاہت کی بات ہے نا شوق کس چیز کا ہے ہم نے شوق دنیا کی چیزوں کے ساتھ لگا لیا اور یہ جو بارہ سنتیں ہیں ان کو بھی ہم وگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ارادہ بس کر لیں باقی چیزوں کے لئے اگر وقت نکل آتا ہے تو کیا انہی کاموں کے لئے وقت نہیں ہے سوچنے کی بات ہے نا اور پھر طلبگار جنت کے ہیں جن کی کوئی وقت نہیں مچھر کے پر برابر نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کے چیزیں کلتا انسان پر بوجھ ہے یعنی جتنی دنیا زیادہ ہوتی اتنے کام بڑھ جاتے ہیں اتنا بوجھ بڑھتا ہے تو اتنا حساب بڑھ جاتا ہے کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ احتیاط کی جاری ہے جوتے تک سپری کر کے اندر لے کے جاتے ہیں کلینکس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہم بتا نہیں کون سے زون میں جانے لگے ہیں اور کیا ہونے والے ویرز یور ماسک دس چیزیں پوچھیں گے پھر چار چار دفعہ سینٹائز کرائیں گے میں پلینک کی بات کریں ڈاکٹرز کے ابھی ہو کے آئیں تھوڑی دیر پہلے یقین کریں میرے وائن میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر ہم دنیا میں ایسے ہی سیفتی کا عدیات اور موتات زندگی گزاریں کہ ہمارے جسم پہ ہمارے پیر ایسی جگہ پہ نہ جائیں تو اللہ اکبر ہم کتنے بچیں لیکن اس وقت ہمیں شیطان ہے سب بہکاتا ہے کہ ہمارے موزے ویبر بھی نکل جاتی ہے سارے کام ہو جاتے ہیں اللہ ماف کر دے جنت کی وسط کے بارے میں سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی کی طرح ہے یعنی یہ آسمان اور زمین اس کے اندر سم آ جائیں وہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے تو یہ سرہ سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسعالکا من فضلک فانہو لا یملکہا اللہ انتہ کہ تیرے فضل کا مالک بس تو ہی ہے تو تجھ سے ہی میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں پھر جنت کے باغات کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ ڈسکرپشنز آتی ہیں صورت الرحمن میں آتا ہے اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا انڈرے گا تو پھر غلط کام بھی چھوٹے گا اس کے لئے دو باغ ہوں گے پس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاو گے وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے ان اس کے درختوں کے شاخیں بہت دور دور تک پھیلی بھی ہوں گی دو گہرے سبز باغ ہوں گے صورت الرحمن میں فرمایا اور ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں یہ جو پیچھے بات آئی نا وَلِمَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان تو ان جنتان کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَرْ زِبَان تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاو گے مُدْحَامَ مَتْحَان دونوں سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَرْ زِبَان تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو چھٹلاو گے اصل میں فرق ہوگا اصحاب الیمین اور مقربین کے درمیان تو اصحاب الیمین کے درجے اور ہوں گے اور مقربین کے سابقون الابلون کے درجے اور ہوں گے ان کی جنتیں بھی الگ ہوں گی دو چاندی کے اور دو سونے کے باغ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برطن اور دوسری تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی فلوں والے باغات ہوں گے صورت نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً پریزگار لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے باغات ہیں اور انگور ہیں پھر صورت شورہ میں جنت کے باغیچوں کے بارے میں فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بہت بڑا فضل ہے تو جنت کے ساتھ باغ کا جو تصور ہے وہ لازم و ملزوم ہے یعنی جنت کو ڈرائی پلیس نہیں ہے کوئی کانکریٹ کا جنگل نہیں ہے بلکہ سر سبز باغوں پر مشتمل ہے جس میں پھل بھی ہوں گے اور دیگر تمام نعمتیں بھی ہوں گی نہریں جاری ہوں گی اور چشمیں بہریں ہوں گے اور بہترین کمپینینز ہوں گے اور راحتیں ہی راحتیں ہوں گی میں ہی سوچ رہی تھی کہ یہ جو مسنوعی چیزیں ہیں جس سے انسان خوشی لینے کی کوشش کر رہا ہے بہت ہی ٹیمپریری ہوتی ہے وہ لیکن جب ہم اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور باہر جب نکلتے ہیں اور سبزے کو دیکھتے ہیں اور نیچر کو دیکھ کے جب سمجھتے ہیں تو وہ ایکچولی انسائیڈ آپ کو ایفیکٹ کرتی ہے اسے خوشی اور اب ڈپریشن کا جو حال ہے اور جو گھٹن اور تنہائی کی جو فیلنگز لوگ بہت زیادہ بیان کرنے لگے ہیں کہ رونے لگتے ہیں اچانک ان کی فیلنگ بہت ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک ہی بات کہی جاتی ہے جب تھیرپیس پہ جاؤ یا اس کے بارے میں پڑھو کہ آپ باہر جائیں نیچر میں واک کریں تھوڑی دیر ادھر سانس لیں اللہ کی ذکر کریں اور بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کس نے بنایا کیا تو واقعی وہ ایسی آپ کو تسلی دیتا ہے اور تھنڈک پہنچتی ہے اندر تک جاتی ہے وہ جیسے کہ کوئی پل کام نہیں کرتی ایسی دوائی جو کہ یہ نیچر میں بیٹھ کے سانس لینے سے اور سمجھنے سے جو ملتی ہے لیکن اس کا مزہ وہی انسان لے سکتا ہے جو اپنے آپ کو مصنوعی چیزوں سے تھوڑا سائٹ پہ کر کے نیچر کی طرف نکلیں جنت کے درخت ہیں بڑے بڑے درخت ہوں کے اور لمبے سائے ہوں کے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے پھر بھی سائے ختم نہ ہو اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو مظلم ممدود اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے جنت کے درختوں کے پتے بھی بڑے بڑے ہیں سورة اللہ راف ٹوانٹی ٹو میں فرمایا پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرم گائیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے نہیں تھے بڑے تھے کہ جو جسم پر چپکایا تو جسم ڈھگ گیا لباس کا کام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے پھر بغیر کانٹوں کے درخت ہوں گے سورة الباقیہ میں فرمایا اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی یعنی پھلوں کا سیزن جائے گا ہی نہیں اور کوئی روکے گا بھی نہیں کہ بس ایک ہی کھانا ہے دو نہیں ہیں بچے بھی زیادہ کھانے لگیں یا بڑے زیادہ کھانے لگیں یا کوئی بھی تو فورا روک دیتے ہیں بس اپنے حصے کا ہی کھاؤ زیادہ نہیں یہاں پر صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے صدر کہتے ہیں بیری کا کانٹوں والا درخت لیکن جنت میں اس کے کانٹے نہیں ہوں گے یعنی کانٹے ختم کر دیئے گئے ہوں گے اسی طرح تلح منذود تلح جو ہے حجاز کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہ بھی ان درختوں میں سے ہے جس کے کانٹے ہوتے ہیں لیکن جنت میں اس کے کانٹے ختم کر دیئے جائیں گے اور اس کو بغیر کسی تکلیف اور مشکت کی کھا سکیں گے پھر کسیر تعداد میں پھل دینے والے درختوں کے ابن کسیر نے ایک بہت لطیف اور باریک بات کہی ہے انہوں نے اس سے جنت کے پھلوں کے عظیم ہونے پر دلیل پکڑی ہے انہوں نے نتیجہ خص کیا ہے کہ اللہ نے کلیل پھل والے درخت کا ذکر کر کے کسیر پھلوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور کم پھلوں کو بیان کر کے عظیم پھلوں کی اطلاع دی ہے اللہ نے صدر اور تلح کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں جب دنیا میں بیری کا درخت بہت ہی کمزور سا پھل دیتا ہے جو کہ بیر ہیں اور اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور تلح کی کر کے درخت سے سائے کے سوا کچھ اور فائدہ نہیں ہوتا لیکن جنت میں یہ دونوں درخت بہت زیادہ پھلوں والے اور انتہائی حسین اور جمیل ہوں گے یہاں تک کہ ان کا ایک پھل کھانے کی اور رنگوں کی ستر اقسام کو ظاہر کرے گا ان کا ایک پھل ستر رنگ دکھائے گا اور وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے تو ان درختوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن درختوں کے پھل دنیا میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کہ سیب ہیں کھجوریں ہیں انگور ہیں اور دیگر پھل ہیں اور خوشبودار پھولوں اور رنگوں والے پھولوں کے اقسام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو گویا جنت میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا پھر اسی طرح درختوں پر ترہ ترہ کے کھانے ہوں گے اطبہ بن عبدالسلمی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آرابی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے ببول پیڑ کا بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا نامی درخت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے یعنی کانٹہ نہیں ہوگا اس کے بدلے خصی بکرے کی خسیہ کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا یعنی کانٹوں کی جگہ یہ چیز ہوگے گی اس میں ستر رنگ کے کھانے ہوگے یعنی جو پھل ہوگے گا ستر رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا پھر کتنے رنگ ہوں گے اور کتنے ٹیسٹ ہوں گے اور کتنی لذت ہوگی ان میں ورائیٹی تو بے شمار ہے یعنی کئی لیومٹی نہیں ہے یعنی جیسے جنت کبھی ختم ہی نہیں ہونی تو اس کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ اکبر کیا زندگی ہوگی کیا زندگی ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہی کہ اللہ کو راضی کر کے جائیں لیکن ہم کتنا زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں دنیا سے اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اکل مند ہیں موتیاں اور سونے کی جڑیں ہوں گی درختوں کی نا جریر بن عبداللہ سے روایت اب برماتے ہیں ہم مقامِ صفاح پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا قریب تھا کہ اس پر دو پا جائے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑے کی چٹائی کو لے جا کر اس پر سایا کر دو چنانچہ وہ گیا اور اس نے سایا کر دیا جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا اے جریر اللہ کے لئے توازو اختیار کرو بے شک جو دنیا میں اللہ کے لئے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بلندی عطا فرماتے ہیں اے جریر کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے میں نے کہا میں نہیں جانتا انہوں نے فرمایا لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم پھر انہوں نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان ایک تنکہ پکڑا قریب تھا کہ مجھے دکھائی نہ دے پھر انہوں نے فرمایا اے جریر اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو تو نہیں ملیں گے تنکے نہیں ہوں گے وہاں میں نے کہا ابو عبداللہ جنت میں کھجور اور دوسرے درخت نہیں ہوں گے یہ کہاں ہوں گے انہوں نے فرمایا ان کی جڑیں اور تنیں سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کھجوریں ہوں گی یعنی کوئی گندگی نہیں ہوگی درختوں کی ورنہ یہ ہوتا کہ دنیا میں اگر جڑ کھو دیں تو کئی قسم کی کیڑے نکل آتے ہیں بیچ میں سے اور کبھی فنگس لگا ہوتا ہے کبھی سوکھے سڑے کبھی جل جاتی ہیں اندر سے ہی کوئی بیماری لگ جاتی ہے لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے سروسکیز وغیرہ کی بڑی بڑی شاپس ہوتی نا کرسٹلز کی تو ایسی چیزیں بناتے ہیں وہ جیسے درختوں کے نیچے گولڈ لگا ہوا ہیں موتی جڑے ہوئے ہیں اچھا اس کو خریدنا بھی بڑی روائلٹی ہے اسے گھر میں رکھنا بھی بڑی روائلٹی ہے but even you can't have a phal from it خجورے نہیں لگتی نہیں کچھ نہ خجورے لگیں گی نہ کچھ اور ڈر ہی ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ کرسٹل کا بنا ہوا ہے اور پھر اتنا ایکسپنسف and you feel like یہ سارا کچھ کتنا اورنمنٹس ہیں بس خاری لیکن اگر ان کا سوچے کہ یہ تو ریال ہوگا میرے آس پاس ہوگا اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریال کیسے ہوگا تنے کیسے گولڈ کے ہوئیں گے اور چوری بھی نہیں ہو رہی ہوگی تو جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں میں ہمیشہ بچوں کو جب تصویر سکھاتی ہوں تو میں کہتی ہوں تصویر پڑھو جنت میں درخت ہے تو وہ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے تو ہم اتنا کیوں معمولی سمجھتے ہیں وہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا یہ جنت کے درخت ہیں لیکن ہم ان کی بھی پابندی نہیں کرتے ان کی بھی عرص نہیں رکھتے یقین نہیں ہے نا ابن مسود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور امدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے وہ تو کھلا میدان ہے درخت آپ نے خود لگانے اب یہ تسبیحات سے لگیں گے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اوہ آج تو یہ تسبیح رہ گئی ایک اور روایت میں ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے فرمایا اے ابو حریرہ کیا لگا رہے ہو میں نے کہا اپنے لئے پودا لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں ابو حریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے بدلے یعنی جیسے سبحان اللہ کے بدلے الحمدللہ کے بدلے جنت میں تمہارے لئے یہ ایک ایک درخص لگا دیا جائے گا کیا دنیا میں صرف مو سے کوئی بات نکال کے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ صرف مو سے نکال نہیں ہے نا کلمات پھر بھی ہم مشکل میں جو خیال آ رہا تھا کہ ہم اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے نا عادت اپنی بنانے میں باندھنے میں جی لوگوں کو شوق ہوتا ہے گارڈننگ کا یا انڈور پلانٹس بھی رکھی ہوتے تو ہم اس کے ساتھ باندھ لیں کہ جب ان کو پانی دے کلاس میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرسبزی دیں گے اور آخرت میں بھی استاذہ یہاں پہ نا وہ ٹری پلانٹنگ ہوتی ہے تو ہلوڈا کی ٹیم بھی جاتی ہے تو استاذہ جی وہ جیسے جتنے والنٹیر سے اس کے سحصے آپ سے انہیں رکھے ہوتے ہیں ہر والنٹیر کے لیے تین تین چارج ہے تو کئی گھنٹوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ جیسے ایک ایک بدنے کا چارج سر انہیں رکھے ہیں پہلے سب خودنا جی ہاں اور یہاں تو بس آپ نے ایک کلمہ کہا اور یہ اس لیول کا ٹری بھی نہیں ہے اس میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے گروہ ہوں گے گروہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو سبحان اللہ اتنے آسان عمل ہیں اس وقت سدہ جیسے ابھی یہ فال کا موسم آیا ہے تو بس دل جیسے باغ باغ سا ہو جاتا ہے جیسے باہر نکلتے ہیں نا پتا نہیں کیا چیز ہوتی ہے جیسے کہ ایک خوشی کی لہر میرے دل میں سے گزر جاتی ہے مجھے ایسا ہوتا ہے یہ پتا نہیں کیا ٹونک مل گیا ایک دم ایک درخت کا کوئی پتہ بھی ایک دم کلرز جو دیکھتے ہیں تو اتفاق ہوا کہ میں نے سوچا تھا میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارکز میں جا جا کے دیکھوں گی ابھی پرسو ہی جب جانا ہے کا موقع ملا وہاں پھر باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہے فٹوگرفرز کو کہ ہمارے بچوں کی پکچرز لو اور ہماری ادھر ادھر لو اس پتے کے ساتھ اس کلر کے ساتھ میں نے کہا کہ ایمان تو نہیں ہے وہ گورے ہیں سارے نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کوئی سی کلر کو دیکھ کے نہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں بس ایک سپرفیشل خوشی ہے کہ کلرز کو انجوئی کر رہے ہیں بگر ہم ایزا مسلمان اگر ماہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک ایک پتے پر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ کی شان بیان کرتے کرتے ایسا لگ رہا تھا ختم ہو جائیں گے ورڈز یا مو سوک جائے گا مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سازہ ہر پتے میں ایک الگ بیوٹی تھی کسی میں پتہ نہیں ابرے میں وہ لائنیں آ رہی ہیں کسی کے کلرز کی اتنی ویرائیٹی ہے شیڈز آف یلو شیڈز آف اورنج شیڈز آف گرین مگر پھر تذبیہ کرنے کا دل کرتا ہے بلکل مگر موسٹ پیپلے تھے مگر پھر تذبیہ کرنے کا دل کرتا ہے بلکل سبحان اللہ العظیم بابی حمدی ہی کہنے سے جنت میں درخت لگنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم بابی حمدی ہی کہے گا اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگایا جائے گا پھر مریض کی عیادت کرنے پر جنت میں باغ ملنا باغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لئے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لئے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا اور جو صبح کے وقت اس کی عیادت کے لئے نکلے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا پھر جنت کا سایا جنت کے سائے گھنے ہوں گے سورت یاسین میں آتا ہے بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے سورت اراد میں آتا ہے اس جنت اسفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہیں اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایا بھی ہمیشہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھل بے شمار ہیں سورت زخرف میں ہے تمہارے لئے اس میں بہت سے میویں ہیں جن سے تم کھاتے ہو من پسند پھل ہوں گے سورت الواقعہ میں آتا ہے من پسند پھل ہوں گے سورت الواقعہ میں آتا ہے اور بافرات پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے ممائی تخیرون من پسند پھل ہوں گے پھلوں کی بھی مختلف اقسام ہوں گی سورت الرحمن میں ہیں ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں سورت الرحمن میں خجور اور انار کے درختوں کے پارے میں ہیں اس میں پھل ہیں اور خجور اور انار کے درخت ہیں پھر یہ پھل بہت بڑے بڑے ہوں گے عطبہ بن عبد السلام ہی کہتے ہیں ایک دہاتی شخص طبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوضہ کوثر کے متعلق سوال پوچھنے لگا پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں میوے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا کہ جنت میں انگور ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی مٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا چتکبرے قوے کی ایک مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں یعنی ایک قوہ ہے جو دو کلر کا ہے اور وہ ایک مہینہ اڑے اور جس میں بالکل سٹاپ نہیں لے تو اتنا بڑا ایک خوششاہ ہوگا اس نے پوچھا ایک دانے کی مٹائی کتنی ہوگی آپ نے فرمایا کیا تمہارے والد نے اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا مہنڈہ زبا کیا اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی خال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ یہ ڈول بنا لو اس نے کہا جی ہاں پھر وہ کہنے لگا اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سہراب کر دے گا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارے تمام ہاندان والوں کو بھی سہراب کر دے گا یعنی اتنا زیادہ ہوگا ایک دانہ اتنا بڑا ایک میں نے ریسرچ کی تھی مجھے یاد آگئی ابھی ایک کم سے سارا پڑھ کر کہ تین چیزیں اور دنیا میں بہت زیادہ جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں ایک بیوٹی ہوتی ہے ایک والٹی ہوتی ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے تو دنیا میں تو بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے نہ اس کا کوئی وقت ہوتی نہ اس سے کوئی جنت مل سکتی ہے یا والٹی ہوتی ہے جیسے یہ ہر چیز کی آپ جیسے انگور کی والٹی اس کا ایک پھل بندہ ہے تو اس کی کیا کولیفیکیشن ہے اس نے کیا پڑھا ہے اس نے کیا کیا لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے وہ باقی رہتی لیکن یہاں پر جنت کے لیے بیوٹی بھی ہے کوالٹی بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے اور کبھی ختم نہیں ہو جنت کے خوشے کے سائز کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے خوشہ لینا چاہا اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے اسی طرح عبداللہ بن ابی الہدیل کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا امان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا پس انہوں نے کہا جنت کے انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا یہاں سے لے کر سنا یعنی یمن تک بڑھا ہوگا ایک انگور کے جوس سے بڑا ڈول بھر جاتا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں یعنی جنت میں گیا تاکہ اس میں سے کچھ لاؤں تو اس میں سے میں توڑنے لگا کہ میں تمہیں اس کو دکھاؤں تو میرے درمیان رکاوٹ ٹھائل کر دی گئی پس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری مانے کا بھی بنایا ہو اس سے باتا چلتا ہے کہ عورت سے چلائی وغیرہ کا کام کرتی تھی پچھلی روایت میں بھی عورت کا ذکر ہے یہاں بھی پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے صورت الحاقہ میں آتا ہے اس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے اب العالیہ کہتے ہیں قطوف و ہا کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ جنتی جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے دانیہ تن کا مطلب بھی نزدیک ہونا ہے پھر بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی خجوروں کے تنے سب زمرت کے ہیں اور خجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے سبحان اللہ پھر وہ آہستہ آہستہ شیٹ بدل جائے گا اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکہ جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دوس سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی دنیا میں تچھے سے اچھے پھل میں بھی گٹلی ہوتی اس کے ذائقے کے بھی کوئی شورٹی نہیں ہوتی ٹہنیاں از خود جھک رہی ہوں گی صورت الانسان میں فرمایا اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے خوب تابع کیا جانا یعنی انہیں کھانے سے بنا نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹہنیاں خود بخود ان کی طرف جھک آئیں گی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہوئے کھانا کھایا جا سکتا ہے یعنی جیسے ایک بھی کھانا وہ کھا سکتے ہیں فرائب نے عاظب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَذُلِّ لَتْقُتُوفُهَا تَدْلِيرًا اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے خوب تابع کیا جانا کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے کھاتے رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ